رحمت اللہ تعالیٰ کیونکہ سو سال آپ نے آپ دیلی کے پڑے ہوئے تھے آپ دیلی سے آپ نے طب کی تھی تو آپ اکثر ایک بات سنایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے ہمارے دور میں وہ کوئی سیک تھا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے وہ لارا تھا ظاہر ہے ٹریکٹر تو نہیں تھے وہ گڑھا تھا گڑھے کے آگے دو بیل تھے پیچھے لکڑیاں تھیں وہ اس کو اندازہ نہیں ہو وہ بارش برسی تھی راستہ کچھا تھا وہ اندازہ نہیں لگا سکا تو وہ کیچڑ تھا وہ گڑھانا پھس گیا اس کا پہلے اس نے خود ہی زور لگوایا بیلوں کا لیکن گڑھا نہیں تھے اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس تو بڑے دارہ ہیں لیکن ان کے بارہ ہی ہیں جوٹا گئے گروہ نانک سے لے کر گروہ گروہ گروہن سنگھ تھا یہ گیا رہی ہیں بارہ ہیں میں ان کا نام نہیں دوں گا سب کا پہلے پہ یہ کوئی آٹھ ڈال کے نا یا گروہ نانک دو جاتی جاتی وہ کہاں آئیں گے وہ جل رہی ہوں گے تھے تو کیا ہوا بڑا پریشان کھڑا یہ رات پڑ رہی ہے دو بیل بھی ہیں لکڑیں بھی ہیں گڑا بھی ہے جان بھی ہے جے میں پیسے بھی ہیں کروں تو کیا کروں اگر نہیں نکلتا داکوں کے ہاتھ ہمارا جاؤں گا اب بڑا پریشان کھڑا تو وہاں سے نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا ایک ملنگ گذر رہا تھا یہ آئی تو بڑا سوکھا بنا دی انہوں نے مولا علی کا ملنگ بننا وہاں پانگ پی ہو اللہ ان کے موں میں انگھارے بڑیں ان کو شرم نہیں آتی یہ باتیں کیسی کرتے ہیں علی کے ملنگوں کو نہیں پانگ کی لوڑ وہ تو شراب شوق پیتے ہیں وہ تو شراب معرفت پیتے ہیں ان کو پانگ کی لوڑ یہ جالی پانگ پیتے ہیں جو اصلی ہیں ان کو تو مولا علی اپنی نگاہوں سے ایسی پیلاتے ہیں کہ قیامتہ کو ہوشی نہیں آتا کسی کو یہ بو علی کلندر یہ مولا علی سے پی ہوئی ہے انہوں نے دیکھ لو نہیں ہوشی کوئی یہ ہمارے کلندر لال شہباد کلندر مولا علی سے پی ہے نہیں ہوشی ساری کس میں اتنا ظرف ہے جو مولا علی کی پلائی ہوئی برداشت کر دے ہاں وہ لہذا بات ہے اگر وہ ظرف بھی اتا کر دیں تو پھر تو داتا بنتے ہیں پھر تو سلطانو لیند بنتے ہیں اگر وہ ظرف بھی خود دی اتا کر دیں تو پھر داتا بن جاتے ہیں داتا بنتے ہیں وہ مولا لی کا ملنگ دیکھا رات پہنڈے ہی سکھ بڑا پریشان کھلتا ہے آگے پوچھے سردار گی خیرتے ہیں اس نے کہا چل کام کر اپنا چل متصب کوئو میں بڑی تو اس نے کہا جناب کام کرانے ٹگے نہیں گڑھائے لکڑانے جانے مردیں گا کیوں کھلو رہے ہیں دیکھ وہ گسے میں کہتا ہے ملنگو میرا جشہ دیکھے ہیں انہیں کہا میرے بھی کیوں تڑے آردے چار ملنگ نکل گئے وہ میرے کلو گڑا نہیں لیا میرے بارہ گروہاں کلو گڑا نہیں لیا تینوں دس کی ایمی ٹیمز آیا کہنا جا کام کر جا اس نے کہا گڑا نکال لیا بس اتنا سا کام انہیں کارکنہ پایا پا یہ نو آتے تو اپنے سچے گروہ نو باز ماری نارائے حیدری گڑا بار اب بڑا پریشان ہوا اس نے کہا دس بھی آپی بیٹھا میرے کلو بھی نہیں نکلیا بارہ گروہاں کلو بھی نہیں نکلیا بتا بھی میں نے خود دی دیا اب کروں تو کروں کیا تو بڑا سوچ کے نا کیا پہ ملنگو گروہ ساں ڈیوی چنگے نے بہذرہ خوبے دے پیڑے نے بہذرہ خوبے دے پیڑے نے اللہ بہذرہ خوبے دے پیڑے